ہمیں آنبل چیم صاحب کے اسٹھیٹمنٹ کا ویلکم کرتا ہوں ہندوستان میں اگر کوئی واحد لیڈر ہے سیکولر لیڈر ہے تو وہ KCR صاحب ہے انہوں نے چودہ سال کی جدد و جہد میں ہمیشہ سیکولرزم کا نعرہ بلند کیا اور سارے خوموں کو ایک ساتھ دیکھنے والے کوئی لیڈر ہے تو وہ KCR صاحب ہے سیکیٹریٹ کے اندر چونکہ کہ سیکیٹریٹ کی تعمیریں جدید ہو رہی ہے مہاں پر جو ہے ڈیمالش کا کام چلے میں مسجد کو تھوڑا سا ڈیمیج ہوا ہے سی ایم صاحب نے آج اسٹیٹمنٹ دیا ہے کہ میں وہ مسجد کو پھر سے اچھی تھی اچھی طریقے سے بناوں گا اور سابقہ میں جو مسجد ہے اس سے بھی کشادہ مسجد بناوں گا انہوں نے اوپن لگا مسجد اور مندر اللہ کا گھر ہے بگوان کا گھر ہے ہم ہمیشہ اس کی حفاظت کریں گے اور ہمارا کلچر اور ہماری تحضیب ہے خاص طور سے ترنگانہ اسٹیٹ کی تحضیب ہے ترنگانہ اسٹیٹ کا سیکلوریزم ہندوستان میں مانا جاتا ہے اور ہمارے سی ایم صاحب ہندوستان میں نمبر ون سی ایم ہے جنہوں نے سارے مذہب کے لوگوں کا اعترام کیا ہے اور لوگوں میں دو چھاہ دن سے بیشے نہیں تھی آج سی ایم صاحب کا بیان آیا ہے کہ بازو کی بیلڈنگ ڈیمالش کرنے میں مسجد کو تھوڑا سا نقصان پہنچا اس کا افسوس کا بیزار کیا ہے اور انہوں نے کہا کہ میں بہت اچھی شاندار مذہب اور بہت اچھی شاندار منبر بناؤں گا یہ ہمارے لئے بڑے پراؤٹ کی بات ہے ہمارے لئے بڑی فقر کی بات ہے ہمارے لئے بڑی اعترام کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسی ایسی لیڈر رسی فرمایا جو ہندوستان میں سیکلوریزم چاہتے ہیں ہماری اسٹیٹ میں چاہتے ہیں سی ایم صاحب آج نہیں زمانے درہ سے ہی مسلم قوم کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں مسلم قوم کے آداب کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں اور سارا جب چودہ سال تیلنگانہ جد و جد میں ہمیشہ اپنے انہوں نے کہی بار کہا ہے کہ لوگ میرے جب گھر آتے ہیں تو میری جانیبات بھی میری ماں بیشا کر دیتی تھی اور ہمارے پاس بازابتہ تیرے سے کہ روم ہوتا تا عبادت کرنے کا انہوں نے کہی بار کہا اور آج اس کی مثال پیش کر دیئے سی ایم صاحب نے کہا کہ سیکریٹرٹ کی مسجد ہمیشہ آباد رہے گی تا خیامت تک آباد رہے گی اور بہت اچھی بنانے کی بات کریے ہم اس کا بہت دل کی خیر اکم نقدم کرتے ہیں اور سارے مسلمانوں سے اپیل کرتے ہیں کہ ہمارے سی ایم صاحب جس طرح چاہتے ہیں وہ ہمیشہ سبھی کا اچھا چاہتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں مسلمانوں کے بارے میں ہمارے آنے بودھ سی ایم صاحب نے تلنگانہ بننے کے بعد جس طرح ان کی ترقی کے بارے میں سوچا ہندوستان آزاد ہونے کے بعد کوئی نہیں سوچا ان کی عبادتوں کے بارے میں سوچا ہمیشہ ان لوگوں کی رہبر ہی کرتے رہے مسلمانوں کی اور انہیں ایک تعلیمی آفتہ اور ایک اچھے طریقے سے شہریت مطلب ایک اچھے انسان بننے کے لیے سی ایم صاحب نے جس طرح مدل سے کھولے ہیں جس طرح یہاں پر سکلورزم آیا ہے ہم اس کا ویلکم کرتے بہت دل کی گرہوں سے ہمارے سی ایم صاحب کا اس چیٹنونٹ کام خیر مقدم کرتے اور اللہ سے دعا کرتے اللہ ہمارے سی ایم کو خائم رکھے اور اسی طرح ہماری گنگا جمعہ تیزید ہمیشہ مستقل دائیں موسیقی